اسلام علیکم دوستو میرا نام عدنان رو فراج بوت ہے پاکستان سوشل ڈائری کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سوشل ڈائری میں ہم روز مرک کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ماضی کی کچھ واقعات سے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ ہم سوسائیٹی میں آویرنیس دیں اور لوگ ان حادثات سے محفوظ ہیں پچیس مئی سن دو ہزار تیرہ ایک بدنصیب صبح تھی جب ماں نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور سکول روانہ کیا سکول وین کچھ فاصلے بڑا کر اس کے اندر آٹھ بڑک اٹھی اور موقع پر کچھ اخباروں کے مطابق سولہ بچے ایک ٹیچر اور کچھ اخباروں کے مطابق سترہ کے قریب کیجولیٹیز ہوئیں بچوں کو اتنا موقع نہیں مل سکا کہ وہ باہر نگا سکیں یا اس آن کو بھجا سکیں کوئی اور کوئی مدد کر سکیں یہ پاکستان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا ان سترہ بچوں کی ماں کے دل سے پوچھے جنہوں نے صبح ان کو نہرہ دولا کر دعاوں کے ساتھ ناشتے کر آکے لاٹ پیار سے سکول بھیجا تھا اور وہ آج تک ان کے اندزار کرتی ہیں کہ ان یہ بچے کا بھی لوٹ کرنی ہے کیا گزرتی اس ماں کے دل پر جس کا لخت جگر گیا تو سکول پڑھنے تھا ملک کا معمار بننے کی مستقبل بننے کے لیے اور وہ واپس آیا جلاوہ کفن میں لپٹاوہ کہ قابل شناخ بھی نہیں تھا اس کے بعد ہم نے کیا سبق سیکھا ہم نے کچھ نہیں سیکھا کراچی میں چھ جون دو ہزار انیس کو اور سات نمر اور رنگی ٹاؤن کے اوپر ایک وین کے اندر حادثہ ہوا دوبارہ اسی طرح ایک سکول وین کے اندر آگ لگ گئی اور وہ علاقے والوں کی محلے والوں کی مہربانی کے جو وہ موجود تھے انہوں نے مٹھییں ڈال کے پانی ڈال کے ان بچوں کو اس گاڑی سے نکالا اور قریبی قطر ہاسپٹل کے اندر شیفٹ کیا پھر وہاں سے وسیول ہاسپٹل گئے اور بچے کافی جلے اس پر لیکن اللہ کا شکر ہے لیکن یہ سب واقعات ہمیں ہلانے کی اور جگانے کیلئے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں جب آپ اپنے بچے کی ٹی شیٹ پینٹ لیتے ہیں ہیت کے کپڑے لیتے ہیں تو ہزار مرتبہ اس کو دیکھ بال کر کے لیتے ہیں اچھے موڈل کی لیے لیں صحیح ہیں موڈرن ہو کمفٹیبل ہو تو جب آپ اپنے بچے کا سکول سلیک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سکول ہر طرح سے اچھا ہونا چاہیے اس میں ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے سکول میں لینگویج ہونی چاہیے کا محول اچھا ہونے چاہیے ساتھ سترائی ہونے چاہیے لیکن جب آپ بچے کی سکول وین کا سلیکشن کرتے ہیں جو روزانہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کچاڑا حالت میں خستہ حالت میں آپ کے پاس سے روزانہ آپ کے بچے کو لے کے جا رہی ہے آپ کو کیوں نظر نہیں آ دی آپ نے آج تک سکول مینجمنٹ سے کیوں نہیں بات کی آپ نے اس وین والے سے کیوں نہیں کہا کہ کمانے ہی تمہارا کام نہیں ہے یا اسکول مینجمنٹ کو کیوں نہیں آپ نے اس بات کی ہے کہ آپ ایسی بسز یا وین کیوں علاو کر رہے ہیں جس میں بچوں کی زندگیوں کا مسئلہ بڑھتا ہے کیا ہم ماضی کے پچیس مئی کے واقعے کو بھول چکے ہیں کیا چھے جون دوہزار انیس کے واقعے کو بھول چکے ہیں کیا ہم اور واقعات کا اددار کر رہے ہیں اور لا تعداد واقعات بھرے میں ایک لمبی اسٹیٹس کی ریپورٹ ہے کہ جو وین کی جو سلینڈر ہیں گیس سلینڈر ہیں وہ یو سلینڈر ہوتے ہیں اور تو کلر کر کے سستے چیپ ریٹ پر بیچ کے ان کو لگا کے دی دی جاتے ہیں اور لوگ اس کو وین کے اندر لگا لیتے ہیں اور ایک کے جگہ دو دو لگا لیتے ہیں اور وہ کئی مرتبہ ٹیکنگل فالٹ کی ورہا سے بلاسٹ ہو جاتا ہے گیس بھرتے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے حالانکہ گورنمنٹ نے اس کے ادارہ بنایا ہے اس ادارے کے اندر کلیفٹن پر آپ جب وہ لے کے جاتے ہیں اپنا گیس سلینڈر وہ وہاں اس کو چیک کرتے ہیں اگر وہ کابل ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اس کابل نہیں ہے پریشر برداشت نہیں کر رہا اس کو دو عصوں میں گرگاپ کو دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی رشوت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ جائیں لیکن جائے کون کرائے کون ایملیمنٹ کرائے کون ایک بچے کا جانا ایک عورت ساری دنیا کی اس کی خوشیاں اس کے ماں باپ کو دے دیں وہ ان بچے کی خلاف نہیں کر سکتی خدا کے واسطے آج یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے اس کو بھولانا نہیں ہے آپ نے سکول جانا ہے اور منیجمنٹ سے بات کرنی ہے کہ کچھاڑا خستہ علت پرانی انفٹ گاڑیاں آپ نے نہیں علاو کر لیں آپ اپنے بچے کو کریم میں بھیج دیں آپ اپنے بچوں کو خود چھوڑنے چلے جائیں آپ پرائیوٹ کریئرز کر لیں لیکن اپنے بچوں کی زندگی دعو پر مت لگ لیں اس میں جو ذمہ دار ہیں سب سے پہلے والدین جو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی بچوں کو اس خستہ علت بسوں میں جانوروں کی طریقے سے وہ بھر کے لے کے جا رہے ہوئے ہیں یہ گرمی کے دن جو گزرے ہیں جانوروں کی طرح بس کے اندر جگہ نہیں ہے جاندس لوگوں کی وہاں اس سے پندرہ بیس گزڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے کسی جگہ بھی وہ مینڈ روڈ پر روک دیتا ہے بچے اس میں سے جس طرح اترتے ہیں کئی بچے ایکسینڈ کا شکار ہوتے ہیں کئی بچے اترتے بھی گر جاتے ہیں میں نے کئی مردب اپنے بچوں کو اسکول مگھی کہ میں خود چھوڑتا ہوں میں نے دیکھا کئی موقعوں پر کہ کس طرح وہ بچوں کو فارغ کرتے ہیں اتارتے ہیں اور بھی ان کو جلدی ہوتی ہے ٹارگٹ ہوتی ہیں دوسری ذمہ دار اسکول مینجمنٹ ہے جو اسکول کے اندر ایک پولیسی مینجمنٹ ہی کرتی کہ آیا کس لیول کی ان کی فٹنس ہونی چاہیے گاڑیوں کی جو ان کے بچوں کی جان کی حفاظت کریں تیسری کٹیگری آتی ہے وہ فٹنس ڈپارٹمنٹ کی وہ فٹنس ڈپارٹمنٹ جو بسوں کو گاڑیوں کو رکشوں کو فٹنس پروائٹ کرتا ہے اس کو حکومتی سطح پر ٹائٹ کیا جائے اس کی آڈٹ کیا جائے آیا وہ صرف پانچ ہزار پہ دو ہزار پہ ہزار پہ لے کر فٹنس اگر ایشو کر دیتا ہے تو کٹارا گاڑیوں کو اور ان کو چیک نہیں کرتا تو یہ جتنے بچے ہمارے گئے ہیں پچیس مئی کی صبح کو سترہ بچوں کی ذمہ داری ان پر ہے یہ واقعہ گجرات میں ہوا تھا چاہے کراچی میں ہو چاہے لاہور میں ہو بچے تو پورے ملک کے لئے بچوں کو سب کی ایک ہی جگہ ہے سب کی دل میں تو خدا رہا اس ویڈیو کو شیئر کریں اس مسئلے کو ایز تحریک کے طور پر لے کے چلتے ہیں تاکہ اسکول کی وینس کی حالت بہتر کرائی جائے اور بچوں کو حاصل سے بچائے جائے اپنا اور اپنے آس پاس والوں میں خیال رکھئے گا ادنا نوف راجبت کو یاد دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ erte ضع những ternool